شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی وطن واپسی پر استقبال یا ریلی کے حوالے سے اہم حقائق ان کے استقبال کے موقع پر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی پرچم تیار کیا گیا جان سارے بینظیر کی ایک ٹیم تشکیل لی گئی جس نے اپنی قائد کی حفاظت کے لیے گاڑی کے اڑ گڑ ایک مضبوط اور محفوظ حصار بنایا جب ریلی پر پہلا دھماکہ ہوا تو تمام کارکنان ٹرک کی طرف دوڑے تاکہ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حفاظت کو یقینی بنا سکے اس پس دلانہ حملے میں ایک سو ستتر افراد شہید اور چھ سو سے زائد شدید زخمی ہوئے ان شہیدوں میں بیس ایسے شہید بھی شامل تھے جن کی کوئی شناکت نہ ہو سکی ان گمنام ہیروز کو بھٹو کا نام دے کر بھٹو خاندان کے آبائی قبرستان میں سپردے خاک کیا گیا موسیقی